اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ساتھیو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے پر آپ کی خوش آمدید ہے سواغتم ہے ویلکم ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں مختصرن معلومات حاصل گئے آئیے آج عقیقہ کے حوالے سے حدیث سماعت کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں عقیقہ کے متعلق مسائل ہم لوگ سماعت کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں عقیقہ کا بیان اس کے متعلق چند حدیث سماعت کریں حدیث امام بخاری نے سلمان بن عامر زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور زبہ کرو اور اس سے عذیت کو دور کرو یعنی اس کا سر منوا دو حدیث نمبر دو ابو دعود و ترمیزی و نسعی نے امی کرز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکے کی طرف سے ایک اس میں حرج نہیں کہ نرہوں یا مادہ حدیث نمبر تین امام احمد و ابو دعود و ترمیزی و نسعی سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اخدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے ساتھویں دن اس کے طرف سے جانور زبہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اور بعض نے کہا بچہ کی سلامتی اور اس کی نشو و نمہ اور اس میں اچھے اوصاف ہونا عقیقہ کے ساتھ محبستہ ہیں حدیث نمبر چار ترمیزی نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عقیقہ میں بکری زبہ کی اور یہ فرمایا کہ اے فاطمہ اس کا سر منوادو اور بال کے وزن کی چاندی صدقہ کرو ہم نے بالوں کو وزن کیا تو ایک درہم یا کچھ کم تھے حدیث نمبر پانچ ابو دعودو ابن ماجہ ابو دعودو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک ایک مینڈے کا عقیقہ کیا اور نسائی کی روایت میں ہے کہ دو دو مینڈے تھاری تھاری رکی رکی ابھی جائیے گا نہیں کچھ حدیثیں اور باقی رہ گئی ہیں حدیث نمبر چھے ابو دعودو بریدار رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم میں کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو بکری زباہ کرتا اور اس کا خون بچہ کے سر پر پوت دیتا اب جب کہ اسلام آیا تو ساتھویں دن ہم بکری زباہ کرتے ہیں اور بچہ کا سر منواتے ہیں اور سرفر زافران لگا دیتے ہیں حدیث نمبر ساتھ ابو دعودو تلمیزی ابو رافی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں وہی آذان کہی جو نماز کے لئے کہی جاتی ہے حدیث نمبر آٹھ امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچی لائے جاتے حضور ان کے لئے برکت کی دعا کرتے اور تحنیق کرتے یعنی کوئی چیز مثلا خجور چبا کر اس بچہ کے تعلومیں لگا دیتے کہ سب سے پہلے اس کے شکم میں حضور کا لعاب دین پہنچے تو آج کی آخری حدیث سمعات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ اگر آپ اپنے چینل یوٹیوب دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کے اور بے شمار معلومات آپ تک پہنچتی رہیں اور اپنے دوشتوں رشتداروں احباب عصیدوں اقاریب کو خوب شیئر کر دیجئے اور اس کے مطالق اپنی رائے اپنی مفید مشورے کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیں ہاں تو سمات کیجئے گا بخاری و مسلم حضرت اسمہ بنت عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز راوی کہتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ ہی میں ہجرت سے قبل میرے پیٹ میں تھے بعد ہجرت قبا میں یہ پیدا ہوئے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور حضور کی گود میں ان کو رکھ دیا پھر حضور نے خجور منگائی اور چبا کر ان کے موہ میں ڈال دی اور ان کے لئے دعائے برکت کی اور بعد ہجرت مسلمان محاجرین کے ہاں یہ سب سے پہلے بچہ ہیں فقط والسلام